نمسکار دوستو آج اپن وی ایم سی ٹول آف سیٹ کے بارے میں جانکاری لیں گے وی ایم سی پہ ٹول آف سیٹ لینے کے لیے سب سے پہلے اپنا وہی پروسیس ہے مشین آنوں کا اس کے بعد میں جوگ بورڈ میں جا کر کے اپن کو ایک مشین آن ہو جائے گی اس کے بعد میں ایم ڈی آئی کے اندر ہم کو کوئی ٹول کھول کرنا ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں کی ٹول کون سا ہے یہاں ڈسپلی کے اندر ہم کو اگر دکھ رہا ہے کہ یہ کٹر سولہ کار جیسے لکھا ہے اسی سے اپن کو مال لے اپ سیٹ لینا ہے تو اپن اسی کو ایک ماشٹر ٹول کے رکھ میں مال کر گئے اس سے اپسیٹ لینے کی کوشش کریں گے اس سے اپسیٹ لینے کا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم جائیں گے جوگ بورڈ میں جوگ بورڈ میں جانے کے بعد میں ہم جائیں گے میجر ورک پیس میں میجر ورک پیس کلک کرنے کے بعد میں ہمارے پاس میں رائٹ سائیڈ میں یہ ایک پولم کھول جائے گا اس میں کیلیبریٹ روپ اور یہ ایج فائنڈر اگر ڈگری میں پیس رکھا ہوا ہے تو ڈگری میں پیس رکھا ہے تو اس طریقے سے آف سیٹ آوٹر ڈایا کے آف سیٹ ریکٹینگولر پیس کے آف سیٹ اس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں مان لیجے سب سے پہلے ہم ایک کورنر آف سیٹ لینا ہے یہ جنرل ہی ہمارے اس کو آئے پلیٹو کے اندر یہی کام میں آتا ہے جس میں کورنر آف سیٹ لیے جاتا ہے تب انس کو سلیکٹ کریں گے اس کے لئے اسکین کے اوپر یہ کٹر آٹومیٹک لیے آ جائے گا آپ کو دکھائے گا کہ یہ پوزیشن اگر آپ بائی میں نہیں کھڑا کر رکھا اپنے دھول کو سمجھ لیے اگر ایکس میں کھڑا کر رکھا ہے تو یہاں سے ہم جا کر کے ایکس چیز کریں گے ایکس چیز کرنے کے بعد میں یہ کٹر کی پوزیشن آپ کی مشین کی پوزیشن سیم ہو جائے گی یہاں لے کر کے اس کٹر کو آپ کو ٹچ کرانا ہے ٹچ کرانے کے بعد میں کورنر آف سیٹ ہے اس لئے ڈائریک ہم اس کو سیٹ ورک آف سیٹ یہاں جیرو لکھ کر کے یہاں جیرو ڈالاوہ ہے پہلے ہی نہیں ڈالاوہ ہے تو یہاں جیرو لکھ کر کے ہم سیٹ ورک آف سیٹ کریں گے یہ ہو گیا ایکس کا کورنر آف سیٹ اس کے بعد میں آئیں گے وائی کے کورنر آف سیٹ کے لئے اس کے لئے ہم وائی پہ جائیں گے وائی میں یہ ہمار کو شو کرے گا کٹر اس پوزیشن مشین کو اس پوزیشن میں اپن کو لے کے آنا ہے وہ دیری دیری جا کر کے جو فیس پہ ٹچ کرانا ہے ٹچ کرانے کے بعد میں وائی پہ یہاں پر اگر جیرو ڈالاوہ تو ٹھیک نہیں تو جیرو پوائنٹ جیرو لکھ کر کے انپٹ کر کے یہاں پر سیٹ ورک آف سیٹ کریں گے یہ سیٹ ورک آف سیٹ ہو گیا ہمارا ایکس اور وائی یعنی یہ جو کورنر پوائنٹ ہے یہ ہمارا جیرو ہو چکا ہے یہ ہمارا جوپ جیرو ہوا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں میجر ٹول کے میجر ٹول میجر ٹول میں ہمارا کٹر جیسے ہمارا یہ ہی ہے اس کے اندر لینٹھ مینیوالی سلیکٹ کرتے ہیں لینٹھ مینیوالی کے بعد میں یہ بتائے گا کٹر کا آپ کو جوپ کا ٹول یہاں پر پانچ سو یا چھت سو آل پیم ڈال کر دی اس کٹر کو جیڑ کی ڈائریکشن میں جیڑ مائنس میں جوپ مور میں دیر 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 نیچے لے اور یہاں ٹچ کر آئیں گے اسے ٹچ ہو گئے آواز آئے یہ جیڑ کا جیرو لینا ہے یہاں ہمیں جیرو اسے یہاں ٹچ کر دیں گے اگر ہمیں دو اینڈ کا افسیٹ لینا ہے دو اینڈ کا افسیٹ لینا ہے یا مائنس دو ایم کا افسیٹ لینا ہے تو مائنس جنرلی ہم جیڑ زیر کے رکھتے ہیں جیڑ زیر کو اینڈ ہوڑ ہوں اس کو جا کے ہم سیٹ لینٹ کر دیں گے یہ ہو گیا اس پر پر سولہ کا جو ہی اس کا جیڑ زیر پر اسی طریقے سے سارے میجر ٹول ہم میجر ٹول جا کر سارے ٹولوں کو جیڑ جیڑو کرتے ہیں یہ ہے ورک پیس کو پورنر اوپسٹ کو جیڑو کرنے کا نیکس آتا ہے سارے اوپشن جیسے یہ ہے اپنے یہ والا کام میں لیا ہے پورنر اوپسٹ دگری پہ کوئی جوب رکھا ہے کوئی دگری پہ جوب رکھا ہے دگری پہ جوب رکھا ہے مطلب کتنا دگری ہے آپ کو اس کو پتانا پڑے کیونکہ ہم ایک کریٹ کلکولیٹ نہیں کر پاتے ادھک طرح ہمارے پاس اس طریقے کی جوب نہیں آتے ہیں ہمارے پاس موشٹلی جو جوب آتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ آؤٹر ڈائیامیٹر اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہ آپ سے کوئی اندر مانگ رہا ہوں راؤنڈ کے کسی بھی پوزیشن میں آپ جا کر کے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں جیسے سولا کا کٹر یہ مانگ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کسی پوزیشن میں یہاں یہاں یا یہاں 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 ٹچ کرنے کے بعد میں اس کو جیڈ میں اوپر لیا جائے گا اوپر لینے کے بعد اسی پوزیشن میں سیدھا یہاں لے کے آیا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہاں اگر اپنے ٹچ کر دیا ہے اس کو اس کے اوپر تو ہم یہاں جا کر کے save p1 کریں گے یہ p1 کے پوزیشن ہے save p1 second position یہ مانگ لے گا یہ اس کوزیشن میں کیا ہوگا کہ اگر جوپا آپ نے یہاں نے touch کیا تھا تو سیدھا z میں اوپر اٹھا کر کے x میں لے کے آنا ہے اور واپس z میں minus میں جانا ہے اور واپس touch کرانا ہے اس پوزیشن میں جانا رکھنے والے چیز ہے کہ x میں ہی یہ movable ہے اگر اپنا y میں چھیڑ گیا تو offset چین ہو جائے گا x کا اس کا offset اس طریقے سے لے آتا ہے سیم اسی پوزیشن سے ہم اس کو save p2 کر دیں گے روسہ کورنر ہو گیا save p2 یہ آگیا ہے تھرڈ پوزیشن اس کورنر پر اس پوزیشن سے اس پوزیشن میں آنے کے لیے x یا y دونوں چھیڑ سکتے ہیں کچھ دکھت نہیں لیکن جب یہاں کورنر پر ٹچ کرنے کے بعد میں اگر ہم save p3 کر دیتے ہیں اس کے ترند بعد میں ہم کو اس پوزیشن میں جانا ہوتا ہے اس پوزیشن میں جانے کے لیے ہمیں صرف z میں اپر اٹھانا ہے اور y میں ہی ادھر جانا ہے x کو بالکل move نہیں کرنا ہے اور نیچے z منس لے کر کے اس کے ٹچ کرا کر کے save p4 کریں گے اٹھانا ہے automatic set work offset کا option کھل جائے گا set work offset کر دیں گے تو یہ center کے اندر یہ جو 0 ہو گیا x y 0 ٹھیک ہے اس کے بعد میں rectangular piece sam aq process رہے گا اس کے اندر کورنر پر کورنر ٹچ کرائیے اوپر لیجئے save p1 save p2 save p3 save p4 دباتے ہی set work offset کا option کھل جائے گا set work offset کر دیں گے تو automatic یہ جو position ہے یہاں پر okay ہو جائے گا یہ کورنر میں سارے کورنر لینے کے بعد میں یہ 0 ہو جائے یہ ہو گئے measure about piece اور measure 2 okay thank you very much زیں ۔ Z recreation ۔ � ext 캔�리 ۔ ۔ racing ۔ ۔ ۔ ۔ ۔